بسم اللہ الرحمن الرحیم خداِ لم یزل کا دستِ قدرت تو نشان تو ہے یقین پیداکارے غافل کے مغلوبِ گمہ تو ہے پرے حچرخِ نیری فارم سے منزل مسلمہ کی ستارے جس کی گردے راہوں کو کار وانتو ہے پر سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجارت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا علامہ اقبال کے شجر سے آج کے اس پاقائدہ انگلیس پرامر سیشن کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ فریلانس پاکستان ٹیم کی جانب سے عالمی گاؤں کے واسیوں کو تمام اساتذہ کام کو والدین کو طلبہ و طالبات کو دہنوں بھائیوں کو دوستوں یادوں کو عزیزوں اکارب کو بلخصوص فریلانسرز کو ویلکم خوش حمدید السلام علیکم میری آواز آپ پہلے سنتے رہتے ہیں آج ایک نئے سیشن کے ساتھ ایسے ہی ایک خیال آیا میں نے کہا کہ چلیں جو میرے پاس ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیر کیا جائے یہی ایک طریقہ تھا ٹیکنیکل کے لائی باقی ہم اس کو ٹرائی کرتے ہیں یہ پہلا پہلا بھر ایکسپیرمنٹ ہو رہا ہے اگر اس میں کسی قسم کا ٹیکنیکل آپ کو خلال نظر آئے تو میں اس کی پہلے پیش کی معذرت چاہتا ہوں علامہ اکبال کا یہ جو شیر میں نے پڑا ہے شروع میں یہ بڑا گوھر طلب ہے میں نے جب اس شیر کو پڑا اور اس کے بارے میں تھوڑا تنفکر کیا گوھر کیا تو مجھے احساس ہوا کہ علامہ اکبال ہمیں بہت بڑا پیغام دینا چاہتے ہیں اور پھر میری نظر گئی دنیا کے ان سپر پاور ملکوں کی طرف وہ لوگ جو اس وقت دنیا کے افق پر عروج کی منازل دے کر چکے ہیں بلکل کامیاب ہو چکے ہیں محضب اقوام جنہیں ہم کہتے ہیں اور دوسری طلب وہ ہیں جنہیں ہم تھرڈ ورڈ جنریشنز کہتے ہیں وہ ملک جو بیک ورڈ کنٹریز کہلاتی ہیں تو پھر میں تائیب کے صفوں میں گم ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ ہم سے یہ منزل کیوں چھن گئی تو کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہور دارا تو پھر اس گردوں پہ جا کے جب میں نے اپنے آپ پہ اور اپنے جیسے تمام دوستوں کی حالت پہ غور کیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ کہیں نہ کہیں ہم نے کچھ غلط کر دیا ہے کہیں کوئی لنک ٹوٹا ہے جس کی وجہ سے ہم سے یہ منزلیں چھین لی گئے کہ وجہ سریعہ سے بلکل ہم نیچے جو ہیں وہ زمین پہ دے مارے گئے اور زمین پہ آیا ہوا یہ جو مقدر ہے اس کو اٹھا کے پھر سے آسمان کی بلندیوں پہ لے جانے کی ایک کوشش ہے یہ سیشن بھی میرا یہ پیشن ہو سکتا ہے آپ کے سے کسی ایک کے سینے میں یہ گوشنی اتر جائے تو میں سمجھوں گا کہ مجھے میری اس ساری محنت کا سلہ مل گیا تو باقیدہ آغاز کرتے ہیں علامہ پان کے اس شیر سے اور دنیا پر اس وقت غالب آجانے والی قوموں کی جو سیاسی سماجی نفسیات ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے کھوڑی سی سٹڈی کی تو مجھے کچھ نکتے ملے کہ یہ جو قومیں اس وقت ترقی کر گئی ہیں یہ قومیں جو چھا گئی ہیں ان قوموں کے اندر تعلیم یا علم جو ہے یہ ایک بنیادی شرط تھی اس کے بعد عدل ہے اس کے بعد روزگار ہے تو ساری چیزیں تھی وہ سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا اور شجاعت کا یہ تین جو اسواق تھے یہ ان قوموں نے پڑے یہ قومیں سچائی کی راہ کی بسافر بنی جھوٹ سے انہوں نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ نے آپ کو پیچھے کرنا شروع کیا منافقت سے پیچھے کرنا شروع کیا اور لائبریریم کی تعداد میں اضافہ کرنا شروع کیا انہوں نے اپنے تعلیمی اداروں کی حالت جو ہے اس کو ویڈر بنانے کی کوشش کی اور آج اس وقت وہ جنریشن جو ہے وہ دنیا پر غالب ہے پھر میں نے اپنے جیسی جو ہماری اقوام ہیں کبھی ہم بھی غالب تھے عروج پر تھے میں نے اپنی حالت پر غور کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ ہم جو اقرا والے لوگ تھے اقرا کے میسج سے جنہوں نے سفر شروع کیا تھا وہ اقرا کے ندان میں بہت پیچھے رہے گئے کبھی ہماری جامعیات کا ایک ذکر تھا دنیا میں اور اب اکسپورڈ اور کیمرج ظاہری بات ہے ان قوموں نے ترقی کی محنت کی تو اس سے وہ جو لائبریریز کا کانسٹر تھا اسی سے یہ لیکچر دیا ہے یہ بلکہ بیسک ہوگا آج اس کو ہم ایک سمجھ لیں اور اس کو آپ سٹیٹل ہی بھی سمجھ لیں کہ یہ پورا پلان ہے کہ آگے آپ کو کس قسم کے لیکچرز کا سامنا کرنا پڑے گا انگریزی زمانہ ہمارا فوکس رہے گا اور اس کے لیے جو میرا ٹارگٹ ہے وہ سٹوڈنٹس بھی ہیں ان جنرل اور پٹیکلرلی میں فریلانسرز کو ایڈرس کرنا ہوں کہ ہمیں جب جاپز کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے تو کتنی انگریزی چاہیئے پرپوزلز آپ نے سینڈ کرنے ہیں کلائنس کو تو کس طریقے سے آپ ان کو پرپوزلز سینڈ کریں گے کتنی انگریزی آپ کو آئے اور کون کون سے ایڈریا سے انگریز کرامل کے جو اگر آپ کے کلیر ہوں گے تو آپ کمیونکیشن کے اس زمانے میں یہ جو آئی ٹی ہے انفرمیشن ٹکنالوجی کا زمانہ اس میں آپ جاپ کو ایزی لی ہنٹ کر سکیں گے چونکہ اگر آپ اتنی انگریزی نہیں جانتے جتنی ریکوائرمنٹ ہے تو پھر آپ جتنے مرضی ٹیلنٹڈ ہو جائیں جتنے مرضی سکنڈ ہو جائیں آپ کے لیے پرابلم آئے گا اور اس کے لیے اتنی زیادہ انگریزی کی بھی ضرورت نہیں ہے جیسے عام طور پر لوگ جو ہے وہ مارکیٹنگ کر دی ہوتے ہیں کتن اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ پرفیکٹ ہو جائیں آپ کا جو تلفز ہے وہ آپ کا اپنا لہجہ ہونا چاہیے اس پہ کوئی اپنے نکل نہیں اتارنی کہ میں نے بلکل یوکے یا یو ایس کا ایکسنٹ جو سی میں میں نے بولنا ہے ییس اگر آپ کسٹومر سپورٹ سروسیز کی جاب میں جاتے ہیں ٹیلی مارکیٹنگ کرتے ہیں یا براہ راست آپ کا ان کے ساتھ واسطہ ہے تو پھر آپ کا جہاں پہ تلفز آئے گا وہاں پہ آپ کو پرنانسیشن کے اوپر اور تھوڑی محنت کرنا پڑی لیکن جو سکلڈ ورکرز ہیں گرافک ڈیزائنرز ہیں پروگرامرز ہیں ویب ڈیزائنرز ہیں ویب ڈیویلپرز ہیں انڈرویڈ اپنیکیشن ڈیویلپرز ہیں آئی او ایس والے ہیں اسی طریقے سے جو ایسی سروسیز جن کا تعلق آپ ہی سکل کے ساتھ ہے اس میں آپ کو صرف اتنی انگلیس چاہیے کہ آپ کلائنٹ کو بتا سکیں کہ آپ اس قابل ہیں اور کلائنٹ جو جواب آپ کو دے اس کو پڑھ کے آپ سمجھ سکیں کہ کلائنٹ آپ سے کیا لینا چاہتا ہے اس سے زیادہ گریزی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرا فوکس صرف یہ سیگمنٹ ہوگا کیونکہ انگلیس گرامر بہت وسیع ٹاپک ہے جس میں بہت ایریاز ہیں ابھی جب میں اس کا ایک آپ کو چارٹ بنا کے دکھاؤں گا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس کے اندر ایک غصت ہے تو محضرت قوموں کے اندر سب سے پہلے کے آیا ایک لفظ ہم لکھتے ہیں جس کو کہتے ہیں لائیبریری آئی ہوپ کہ یہ لفظ آپ کو نظر آ رہے ہیں ہوگے تو لائیبریری ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر ہمیں کتابیں نظر آتی ہیں بہت بڑے بڑے شالس ہوتے ہیں اس کے اندر اور ان شالس کے اندر کتابیں جو ہیں وہ رکھی ہوتی ہیں سجی سجائی اور ان کتابوں کو کٹیگرائز کیا جاتا ہے اب ان لائیبریریز کی جو شالس ہیں ان شالس کے اندر کیا ہوتا ہے واریمز پڑے ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے واریمز ایک کتاب ہے ایک ٹاپک ہے اس کے اوپر چھے اس کی جلدے آئیں ہیں انسائیٹلوپیڈیا پر ریٹین کر ہے یا کوئی لوگات ویرہا ہے تو وہ واریمز جو ہیں وہ شالس کے اندر پڑے ہوتے ہیں تو یہ اس طریقے سے اس سے نیچے ہے شالس اور شالس کے اندر پڑے ہوتے ہیں واریمز اور واریمز جو ہیں وہ کتابوں کی صورت میں ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو اس سے چھوٹی کٹیگری ہونے گی بوکس کی اب ایک بوکس کو ہم لے لیتے ہیں کوئی ایک کتاب اگر آپ کے پاس آپ دیکھیں اس کتاب کے اندر دراصل کیا ہوتا ہے اس کتاب میں مختلف سیکشنز ہوتے ہیں تو اس سے چھوٹی کٹیگری کیا ہوگی سیکشنز اب ہر سیکشن کے اندر چپٹرز ہوتے ہیں وہ دو چپٹر کا سیکشن ہے تین چپٹر کا سیکشن ہے چار چپٹر کا سیکشن ہے تو اس سے چھوٹی کٹیگری ہوگی وہ ہوگا چپٹر اب ایک چپٹر کے اندر ایسے ہوتے ہیں مزامی ایسے وہ دو ہو سکتے ہیں تین ہو سکتے ہیں یہ چار ہو سکتے ہیں تو اس سے چھوٹی کٹیگری ایسے کی ہوگی اب ایسے کی جو چھوٹی فارم ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیرا گراف یعنی آپ کی ایک ایسے کے اندر دو پیرا گراف ہو سکتے ہیں تیر ہو سکتے ہیں یا چار ہو سکتے ہیں اور اس پیرا گراف کے اندر آپ کو مختلف سینٹنسز ملیں گی یہ ایک چھوٹی یونٹ ہے پیرا گرافی اور ایک سینٹنس کے اندر مختلف کلاوزز ہوتی ہیں ایک سینٹنس کے اندر مختلف کلاوزز ہوتی ہیں اب کلاوز کیا ہو گیا یہ ایک بیسک سٹرکچر ہے یہ پاک کہ میں one by one آپ کو ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا جتنی آپ کی requirement ہے زیادہ depth میں ہم نہیں جائیں گے اب یہ جو class ہے اس class کی چھوٹی unit کیا ہوتی ہے یعنی اس class کے اندر phrase ہوتا ہے phrase incomplete sentence بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ویڈیو ٹھیک آ رہی ہے کیونکہ مجھے کچھ حساس ہو رہا ہو سکتا ہے انیٹ کا ذرمیان میں وہ problem آئے تو phrase تک ہم پہنچ گئے اب phrase کیا ہوتا ہے طرف عام میں آپ لوگ جو students ہیں وہ سمجھتے ہیں phrase ایک incomplete sentence کو کہتے ہیں اب اس phrase کی اندر کیا ہوتا ہے اس phrase کی سب سے چھوٹی unit کیا ہے word یہ لفظ phrase کی چھوٹی unit ہے اب اس word کے اندر یہ جو نفس ہے بہت سارے حروف ہمیں بلتے ہیں جس کو ہم انگلیس زبان میں letter کہتے ہیں تو اقوامِ عالم کی ترقی کا سفر جو ہے وہ اس طریقے سے letter تک پہنچتا ہے اس letter کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑا درخت ہے یہاں پہ یہ آپ نے ایک درخت یہاں پہ بنا دیا سایہ دار درخت ہے اس کے اوپر پھال ہیں اور اس سایہ دار درخت کا جو سفر شروع ہوا تھا اس ترقی کا اس عروج کا اس شان و شوکت کا اس جاہو جلال کا اس مرتبے کا وہ سفر شروع ہوا تھا اس بیج کے ساتھ یہ جو ڈائنی بیج تھا ایک چھوٹا سا اس سے یہ سفر شروع ہوا اقوامِ عالم کی ترقی کا اور اس طریقے سے step by step وہ گو میں ترقی کرتی چلی تھی اور یہاں تک یہ پہنچی لائبریری تک letter بھی اسی طریقے سے سفر ٹائپ کرتا ہے اور وہ سفر ورڈ سے ہوتا ہوا اور جب کسی ملک میں لائبریری کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے لائبریری ایک سمبول آپ سمجھ دیں ایک میٹافر ہے کہ جہاں علم کی بہتاد ہو جاتی ہے جہاں تعلیمی ادارے ڈلیور کرنا شروع کر دیتے ہیں وہاں پہ ترقی اور خوشالی اور خودمختاری کا سفر شروع ہو جاتا ہے تو اب اس درخت تک یہ جو درخت ہے سایہ دار فالدر اس تک پہنچنے کے لیے جو سفر ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا اس سفر کی بنیاد پڑی تھی ایک بیج سے اور اگر یہ بیج مردہ ہو یہ بیج اگر مردہ ہو جائے dead seed ہو جائے تو یہ dead seed کیا کرتا ہے یہ مردہ بیج یہاں تک درخت تک نہیں پہنچ سکتا اس بیج کو travel کرنے کے لیے آپ بیج کا زندہ ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے اگر بیج لائی ہوگا زندہ ہوگا تو درخت تک بات پہنچے گی اسی طریقے سے اگر آپ فرد کی سطح پر زندہ ہو جاتے ہیں آپ کا جنون جاگ جاتا ہے آپ کی سوچ جاگ جاتی ہے آپ کی فکر جاگ جاتی ہے تو پھر آپ خوشانی کے راستے کے مسافر بن سکتے ہیں پھر آپ اس منزل تک جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا یہ سفر ہے یہ مایوسی والا ہے جیسے قرآن دین کی وایل وایل لا تقلتو میرحمت اللہ جب اللہ کی رحمل سے مایوس نہ ہوں تو یہ جو امید ہے یہ دراصل آپ کی زندگی ہے آپ کی طوانہ ہی ہے تو جب آپ سفر اپنی زندگی سے اس طوانہ بیچ سے شروع کریں گے تو پھر آپ خوشانی کے راستے پہ پہنچے گے تو انگلیش گرامر کو اسی طریقے سے آپ نے لرن کرنا ہے آپ کے سلائیڈ کو جب وہ جاپ پوسٹ کرتا ہے تو وہ نہ اصل ایک لائیو جاپ ہوتی ہے ایک زندہ پروچیکٹ ہوتا ہے اگر آپ کا جو لیٹر ہے جو آپ کی اپلیکیشن ہے جو آپ کا پروپوزر ہے وہ ڈیڈ ہوگا تو آپ کو رسپانس نہیں ملے گا آپ کے اس لیٹر کو بلکل لائیو ہونا چاہیے اس کے اندر تبانہ ہی ہونی چاہیے اور تبانہ ہی اسی وقت ہوگی جب آپ اس کو سمجھ کے جواب دے رہے ہیں اگر آپ نید کے عالم میں عبادت کر رہے ہیں یا نید کے عالم میں محبت اور نفرت کا اظہار کر رہے ہیں تو ساتھ جمعیاں بھی آئے گی تو جہاں پہ دلچسپی ہوتی ہے وہیں پہ خشوع خضوع ہوتا ہے وہیں پہ کنسٹریشن ہوتی ہے تو آپ اس چیز کو یوں سمجھ دیں اس لیٹر کی سٹیج سے ہم سفر شروع کرتے ہیں اور لیٹر کیا ہوتے ہیں علف بے پے سے لیکے یہ تک ہو جو میں اے بے سے لیکے زی تک انگلش میں لیٹر بیسکلی ایک ریپریزنٹیشن ہوتی ہے ایک سیمبل ہے ایلفہ بیٹ کو ہم ایک خاص صورت میں ڈالتے ہیں کہ یہ شہر جو ہے یہ اے کی ہے اور یہ جو ہے یہ ہمارا علف ہوتا ہے تو یہ ایک شکل ہے جو ہم نے بنائی زبانوں کا جو نظام ہے اگر اس کے اپراب بھور کریں تو یہ بیسکلی ایک سیمبل ہے ایک ریپریزنٹیشن ہے اور کس کی ریپریزنٹیشن ہے اس ساؤنڈ کی اس آواز کی جو ایک وقت میں نکلتی ہے ہمارے موسے اب ان پر ڈھین نیٹر اینڈ ورڈ یہاں پہ سیلیبلز ہوتی ہیں تو میں آپ کو جب میں نے یہ سفر شروع کیا اور میں چونکہ سات آٹھ سال انگریس گرامر پڑھاتا رہا اور ایک زمانہ سال حمدللہ کہ مجھے پھر گرامر چیف کہا گیا اور میں نے یہ اپراب پہ جو ڈیسٹ دیئے ہوئے ہیں وہ بھی ملے اس وقت ٹاپ ٹین ملے اور میں بلکل گاؤں سے سکس کلاس سے ہم نے اے بی سی شروع کی ساتھوی کلاس میں ہمیں پتا چلا کہ جو قریب کی چیز ہے اسے دس کہتے ہیں اور دور کی چیز کو دیٹ کہتے ہیں اور پھر وہیں پہ ہم نے مائی بیسٹ پرینڈ یاد کیا جو میٹرک تک ہمارے ساتھ تھا یہ دو مزامین ہم نے یاد کیا تھے مائی بیسٹ پرنڈ اور وہی میٹرک میں بھی آیا تو جب میں اس وقت یہاں پہنچا اور یہاں سے میں نے اپلائی کیا کہ جب ایوینن کوچنگ جو ہے وہ بھی سٹارٹ کریں تو میری سیوز کو اٹھا کے پھینک دیا گیا چونکہ میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں یہاں پر سروائیو کرسکوں تو پھر میں نے دن رات جیسے میں نے گرافک ڈزائننگ کو سیکھا ورلڈ پیس کو سیکھا کسی طریقے سے میں نے انگلش گرامر کا بھی شاید کوئی ایسا حصہ تھا جو رہ گیا تو یہ میں نے کھوڑا سا انٹرڈکشن آپ کو اس لیے دیا تھا کہ آپ کو یہ تصدیر ہے کہ یہ جو بول رہا ہے اس کا یہ درد جو ہے یہ درد آپ کی روٹ پر پہنچے گا تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ میں کہاں سے بول رہا ہوں اور کیوں بول رہا ہوں مجھے ان ساری چیزوں سے کسی کا سمی کوئی فانیانشل غرض نہیں ہے اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے الحمدللہ بڑے اچھے پروجیکس ہیں اور میں بڑی زبرتس کرنے ہی کرنا ہوں شکر الحمدللہ یہ اس لیے کہ میں یہ شیرنگ کرنا چاہتا ہوں کیوں شیرنگ کرنا چاہتا ہوں میں نے آپ کو شروع میں انٹرو میں بتایا اکوانے عادت کی جو ترقی ہے اس کو میں دیکھتا رہتا ہوں اس کو میں مونٹر کرتا رہتا ہوں جو قومے محصد ہو گئی وہ ایسے ہی نہیں نوشن ہو گئی اس روشنی کے سفر میں انہوں نے کچھ بری عداد سے نجات پائی اور اپنے اندر کچھ اچھی عداد لی تھی اور وہ اچھی عداد انہوں نے کہاں سے لی تھی ہمارے عواجدات سے آپ کے عواجدات سے وہ یہیں سے سیکھ کے گئے تھے انہوں نے دیکھا کہ ہم کیسے ترقی کر گئے اندرس اور قطبہ کی اگر آپ تاریخ پڑے تو آپ کو لگ پتا جائے گا کہ ہم کہاں پہ تھے اور کہاں سے ہمیں زمین پہ دے مارا گیا ہے تو پھر اب ہمارا یہ وقت ہے کہ ہم دوسری قوموں کو دیکھیں اور ان سے واپس کو لیں جو ہماری پیرنائیس لاؤس ہے جو ہماری جنرل میں گنگوشتہ ہے اس کو ہم واپس ریکرین کریں کہ یہ ہماری امپائر تھی یہ ہماری سلکلت تھی ہم نے کسی کے ساتھ لڑنا یا جگڑنا تو نہیں ہے یہ جو علم کی جاگیر ہے ہم اس کے وارث ہیں تو ہمیں اسی جاگیر کو ریکلین کرنا ہے ہم نے دعویٰ کرنا ہے کہ یہ ہماری جاگیر ہے تو ان محضب اقوام کے اندر کچھ نشانیاں ہیں ان کا کچھ سیکلاجیکل بیہیوئر ہے ان کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ کیا ہے محضب قومیں لیڈ پلنگ سے دور ہو جاتی ہے وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچتی لیکن جو جو آپ تھرڈ ورڈ جنریشنز کی طرف آنا شروع ہو جائیں غریب اقوام کی طرف آنا شروع ہو جائیں جو پسماندہ ہیں بیک ورڈ ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں گے گلی گلی میں ایک دوسرے کی لائک پلنگ ہوگی ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا کسی کا اچھا ایڈیا ہے تو اس کو چولی کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن محضب اقوام میں جیسے مارک زکر بر کا ایڈیا ہے فیس بک کا ٹھٹ ہو گیا چونکہ اس کو سپورٹ میری اس کی کمیلٹی کی طرف سے میرے اس ملک کے اندر ہمارے ہاں یہاں اس کمیلٹی میں اتنے زبردست جینئس لوگ موجود ہیں آپ کی سوچ ہے ویری ٹیلندڈ اتنا زبردست ان کا آئی کیو ہے پرابلم کیا ہے اس طرح سے سپورٹ نہیں ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے ایک دوسرے کے لیک پولنگ نہیں کرنی دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ بیک بائٹنگ سے پہیز کرتے ہیں غیبت نہیں کرتے ہمارا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ جو محفل میں موجود نہیں ہم اس کو رگڑ دیتے ہیں تو یہ کچھ نشانیاں ہیں یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ انگریش گرامر کے لیسنس جب آپ شروع کریں گے تو ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ برکت کا پہلو جہاں وہ تو نہیں کہیں miss ہو رہا چونکہ 9 out of 10 times جو میں نے اپنے practical life میں دیکھا ہے as freelancer برکت کا ہونا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے چونکہ اگر برکت کا پہلو miss ہو گیا تو کساری چیزیں miss ہو جائیں گی پھر آپ کے لفظ آپ کے جملے آپ کی جو thought process ہے آپ کا skin سب ضائع ہو جائے گا نحوصت آ جائے گی تو آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا clear رکھ رکھ رہے ہیں crystal clear رکھ رکھ رہے ہیں آپ سوری اگر یہ چیزیں کچھ تھوڑا فلسپے میں ہیں لیکن چونکہ میرے دل کی آواز ہے اور آج پہلا لیکچر ہے تو میں آج ایک boundary بنانا چاہ رہا ہوں ایک map آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تو جو برداشت کر سکتے ہیں وہ ہی اگلے sessions میں آئیں گے یہ اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں اب letter کی stage سے جب ہم word کی طرف سفر شروع کرتے ہیں تو یہاں آپ نے schoolوں میں شروع کیا parts of speech noun ہے, pronoun ہے, verb ہے, verb ہے, adjective ہے اس طریقے سے proposition ہے, conjunction ہے یہ لفظ آپ نے سیکھیں اس کے بعد word سے ہم نکلتے ہیں تو phrases کی طرف آ جاتے ہیں وہ رٹا شروع ہو جاتا ہے phrasal verbs ہمیں یاد کرنی ہیں پھر clauses کی طرف ہیں اس کی اپنی types ہیں پھر sentences کی اپنی types ہیں paragraph پہ آتے ہیں تو اس کی اپنی اقسام ہیں اس کی اپنی types ہیں پھر essays مختلف اقسام پہ ہوتے ہیں تو آپ کو یہ جو زندگی کا سفر آپ نے بیٹ سے شروع کیا تھا چھوٹے سے letter of the alphabet سے شروع کیا تھا اس کو یہاں تک پہنچانے کے لیے کامجابی کے لیے جاب کو ہنٹ کرنے کے لیے آپ کو اس سارے سفر میں ایک چیز کا خیال لکھنا ہے ہر چیز زندہ ہوتا اور زندہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر تبانہ ہی ہوتی ہے اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے اس کے اندر کامجاب ہو جانے کی ایک امنت ہوتی ہے ایک جذبہ ہوتا ہے تو آپ اپنی امید کو زندہ رکھیں میں جب بھی زندگی میں کبھی کوئی چیز شروع کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ مجھ سے پہلے اس فیٹ میں کون کو موجود ہے پھر میں ان کو اور اپنے آپ کو compare کرتا ہوں میں کہتا ہوں اور یا اف ہی کینٹ دو ایٹ وائی کانٹ آئی وہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا تو آپ نے اپنی جگہ پہ یہی سوچنا ہے میں نے جب فریلانسنگ کریئر کا آغاز کیا آج سے چھ سات سال پہلے تو یہی میں نے سوچا اسلام واد میں جب میں اکیڈمیس پہ کوچنگ شروع کی میں نے تو صرف چھ مہینے کے اندر اندر اکیڈمیس بیلے پیچھا گھرتی تھی اور میں آگے آگے تھا اور میں پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں پہ ٹائم دے سکو وہ او لیولز کی کلاسز تھی اے لیول کی کلاسز تھی انگلیش پرنانسیشن کے حوالے سے تھی اور انگلیش گرامر کے حوالے سے تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک وہ گرامر چیف کا جو اعزاز تھا اور میں یہاں اس لئے آپ کے سامنے یہ بول رہا ہوں آپ انگلیش گرامر کی ہر وہ بات مجھ سے کچھ سکتے ہیں جو آپ کے راستے میں سوال بندے کھڑی ہے میرا علم جانچنے کے لئے سوال مت کریں میں جو ہوں سو ہوں آپ کی جو ضرورت ہے کوئی ایسا مسئلہ گرامر کا جو آج تک آپ کو سمجھ نہیں آیا آج تک آپ کا وہ مسئلہ حل نہیں ہوا آپ نے بچپن سے جوانی تک وہ سبق پڑھا آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ کومنٹ میں لکھیں گے آپ مجھے ان باکس کر دیں میں اس کو انشاءاللہ کسی نہ کسی لیکچر میں اڈریس کر دوں گا تو یہاں سے چپٹر تک ہم بہنچے تھے اس کے اقسام کے پاس اسی طرح سے چپٹر جو ہیں وہ بھی ڈیوائیڈ کیے جانے ہیں تو آپ نے جب یہ سفر شروع کرنا ہے انگلیش گرامر کا تو آپ نے دیکھنا ہے کہاں سے شروع کرنا ہے اگر ہم یہاں سے شروع کریں لیٹر سے تو اس کے ریچے مارفین اور فنینز اور گریفینز ہوتے ہیں بڑی لبی چوڑی ہسٹریہ لے گا آپ نے پی ایسٹی کو کرنی نہیں سنوڈنٹ کیا کرے گا اس کو اتنی انگلیش گرامر چاہیئے تو آپ نے اس سارے سفر کے درمیان اپنی ضروریات کو جس کو ہم انگلیش میں نیڈز انیلیسس کرتے ہیں آپ کو اپنی ضروریات کے بارے میں پکا ہونا چاہیئے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جب بچوں سے پوچھتے ہیں بڑے ہو کر کیا بنیں گے تو وہ آگے پیچھے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں شرما کے سر نیچے جھگا لیتے ہیں چونکہ پتے نہیں ہیں تو ڈسکشن جو ہے یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو آپ کو کم کیا چاہیے تو جب آپ کی نیڈز انیلیسس ہوگی تو اس کے مطابق پھر آپ مینجمنٹ بھی کریں گے اس کے مطابق آپ سٹریٹیجی بنائیں گے پلین تیار کریں گے تو یہاں سے اب ایک ادب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں فلسفہ آپ کے لئے کافی ہو گیا آئی موکیس میں سے آپ کے لئے دو چار میسیج اس میں وہ آپ کو نظر آ جائیں گے انشاءاللہ سا لیٹس گو اہیڈ اور یہ بوڑ بھی ہے یہ بھی کھوڑا ناراض ہو جاتا کہ اس کے اوپر کچھ شکھا ہو گا رہ جائے تو ہمارا جو سفر ہوگا اس کو میں کٹیگرائز کروں گا آپ کی ضروریات کے لحاظ سے جتنی آپ کی ضرورت ہیں اب ضرورت کیا ہے آپ ایک گرافک ڈزائنر ہیں اب میں فرینانسرز کو اٹریس کرنے لگا ہوں آپ ایک گرافک ڈزائنر ہیں آپ ورلڈپس کے ڈیویلپر ہیں آپ نے کوئی انڈروائٹی اپکیشن بنائی بی سی ایس آپ نے کر لیا زبردست ٹیلنٹڈ کمپیوٹر والے بندے ہیں آپ لیکن آپ اپنے آپ کو مارکیٹ نہیں کر سکے چونکہ جو انڈرنیشنل مارکیٹ ہے وہاں میں انگلیش چلتی ہے اب کلائن آپ کا تلفز نہیں دیکھ رہا اس کو آپ کے سپیلنگ سے بھی اتنی غرض نہیں ہے اگر آپ واقع ہی ٹیلنٹڈ ہیں یقین مانے آپ کو جاب مل جائے گی صرف آپ کو کیا بتا ہونا چاہیے یہ بات ذرا سمجھیں یہ انپوٹ ہوتی ہے آپ نے سب سے پہلے اس جاب کو یہ آپ کے سامنے ایک جاب آگئی اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کمپریہنڈ آپ کو یاد ہوگا جو چھوٹی کلاسس ہوتی تھی اس میں ایک پیراگراف ہوتا تھا اس کو ہم کہتے ہیں کمپریہنشن دس نمبر کی آئی اس پیراگراف میں سے آپ نے کچھ سوالوں کے جواب دینے ہوتے تھے اور دس بٹا دس نو بٹا دس آٹھ بٹا دس تو جیسے آپ نے ان سوالوں کا جواب اس پیراگراف میں سے تلاش کرنا ہوتا تھا سیم آپ نے اس جاب کے اندر کچھ سوالوں کے جواب بھوڑنے ہوتے ہیں ہر جواب کا ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ٹاپک سینٹنس اس ٹاپک سینٹنس کو آپ کی سینٹنس بھی کہہ لیں کہ اس جاب کے اندر اس کا سینٹرل تھیم کیا ہے کلائنٹ کو کیا چاہیے نمبر ایک آپ گرافک ڈیزائنر ہیں کلائنٹ کو چاہیے لوگو یہ اس کا کی ہو گیا یہ اس کا سینٹرل تھیم ہے اس مدار کے اردگرد ساری چیزیں کنگ رہی ہیں اب آپ لوگو ڈیزائنر ہیں آپ کو لوگو آپ نے پڑا اس ناؤن کا اس ورڈ کا آپ کو پتا ہونا چاہیے پھر لوگو کی آپ نے ٹائمز ہیں ٹائم بیسٹ لوگو ہو یا آپ نے اس کے اندر کوئی سمبر ڈالنی ہے کوئی سائن بنانا ہے یا کس طریقے سے آپ صرف شیئر کے ساتھ آگے موف کریں گے منیمالیسٹ ہونا چاہیے یا زبردست 3D لوگ ہونے چاہیے تو لوگو کی پھر آپ کے ٹائمز کا آپ کو پتا ہونا چاہیے چونکہ جو آپ کی فیلڈ ہے اس کے اندر وہ جو ہمیں صرف شروع کیا تھا لیٹر سے ورڈ تک اس کے کی ورڈ آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے دس، پندرہ، بیس، تیس، چالیس جو گرافک ڈیزائن سے ریلیٹڈ ڈرنز ہیں ان کا آپ کو پتا ہونا چاہیے چونکہ جب آپ جاب کے اندر وہ لفظ دیکھیں گے تو آپ کی میموریس ٹرائی کرے گی کہ کلائنٹ کو یہ چیز چاہیے اب لوگو اس کو چاہیے کس فارم میں چاہیے نیکسٹ، اس کے اندر کیا ہوگا؟ اس کی باڈی کے اندر یہ جو جاب رکوزر ہے وہ ڈیٹیل بتائے گا، اسی کی سینٹنس کی وہ جو جاب کا ٹائٹل ہے وہ جو کی سینٹنس کا ٹاپک اس کی ڈیٹیل وہ بتائے گا کہ اس کو کس قسم کا لوگو چاہیے کب چاہیے؟ اور کس قسم کا بندہ چاہیے اس کو؟ تو یہاں پہ وہ ساری ڈیٹیل اس میں بتا دیئے اور کنکلوجن میں وہ دے گا کہ مجھے اس کو کتنی جلدی چاہیے کس فارم میں چاہیے؟ ایلسٹریٹر کی فائل چاہیے؟ فوٹو شاپ میں پی ایس کی فارم اس کو چاہیے؟ یا وہ پی اینجی مانتا ہے؟ یا وہ جے پیک مانتا ہے؟ تو یہ تین چار چیزیں جو ہیں آپ کا اس دیکھے سے ایک آپ کی انپوٹ ہو جائے گی یہاں پہ پروسیسنگ ہوگی اور یہاں پہ ہو جائے گی اس کی آؤٹ پوٹ تو صرف کتنی انگلیسٹریہ وہ آپ نے اگر سیکھ لی ہے آپ کو پتہ ہے آپ نے جاب کو پڑھ لیا اگلی سٹیج کے ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور یہ میں پشلے چھے سال سے میرا ایک ایک ایکسپیرینس اور ایکسپوریا ہے جو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں مجھے جو سکسس ملی ہے وہ اس پر سے ملی ہے کہ میں نے پشلے سولہ سترہ سال میں انگلیس گرامر کا شاید ہی کوئی ایریا چھوڑا ہو وہ کیبیولری بھی سات میٹر کرتی ہے پھر آپ کا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے پریکٹیکل لائف میں ایڈورڈائزنگ میں جیسے میں نے جاب کی تو وہ چیزیں بھی انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا تو سکیل جو ہے وہ اگر آپ کی لینگویج ٹھیک ہے تو سکیل جو ہے وہ آپ کو کافی پالش ہو کے ملتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس ہنڈر پرسٹس سکیل موجود ہے اور آپ اس سکیل کو مارکیٹ نہیں کر پا رہے تو آپ زیرو بے آپ جاب نہیں لے سکیں گے تو یہ آپ نے سمجھ لیا ویری گوڈ آپ اس پوزیشن میں ہے کہ آپ چیزوں کو کمپری ہینڈ کر سکتے ہیں آپ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں آپ کو چیزوں کی تفہین ہے دوسرے نوبر پر کیا ہوگا ہم یہاں سے آپ اس سمجھ کے مطابق ری ایکشن دیں گے اب ری ایکشن آپ نے کیسے دینا ہے اس کے اندر بھی آپ کی یہ تین دویئنس ہوں گی جو پہلا جملہ آپ نے لکھنا ہے کلائنٹ ای میل کے اندر اسی جملے کو پڑھ کے آپ کو جاب دے دے گا اور میں نے ہنڈر پرسٹنٹ یہ تجربہ کیا ہے یہاں جو میرے ایکولیگس ہیں جن کو باز کا ضرورت پڑھتی ہے وہ ان کو لکھ کے دیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کچھ جادو کرتے ہیں کیونکہ جب آپ لکھ کے دیتے ہیں تو وہ پیچ ہو جاتی ہے اس کی ریزن پتہ کیا کلائنٹ نے جو کچھ مانگا ہے آپ نے پہلے جملے میں اس کو بتانا ہے کہ یس آئی کنڈ ڈو ڈس یس آئی کنڈ ڈیزائن یور لوگو یس آئی کنڈ ڈیزائن ٹیکس بیس لوگو یہ آپ نے پہلے جملے میں لکھ دیا پھر دوسری جملے کے اندر جا کے آپ واقعی ڈیٹیل اگر اس نے مانگی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ پوٹ فولیو کا لنک ہے یہ آپ نے کیا زیادہ لبا چھوڑانا لکھیں ٹین چار پانچ جملے کافی ہیں اس کے بعد کی سریج ہوتی ہے آپ کی انٹرویو کی جب آپ نے چیٹ کرنی ہے سکائی پہ اوپر کرنی ہے یا وہیں پہ رہتے ہوئے ہپورک پہ یا فائبر پہ آپ نے اس کے ساتھ کمیونکیٹ کرنا ہے بیڈ کرنی ہے آپ نے اس زبان کے لیے یہ جو آپ نے اپلائی کرنا ہے اس طریقے جتنی انگریزی چاہیے وہ آپ کے ایک مہینے کی مار ہے آپ یہ سفن ہمارے ساتھ شروع کریں چونکہ میں اب ریگلور انشاءاللہ یہ پلیلسٹ کی رہے گی اور میرے لیے یہ بڑا ٹاف ٹائم ہے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں فوٹوشاپ کی پلیلسٹ مکمل ہو چکی ہے ایلسٹ انٹر کی بھی انشاءاللہ سبح مکمل ہو جائے گی اس کے بعد ایک دو اور پلیلسٹ ہے وہ بھی ورڈ پیس کی ڈیمانڈ آئی ہے ساتھ میں نے انگریز کا بھی رکھا ہوا ہے مجھے اپنے ٹائم کو چوبیس گھنٹوں کو میں نے تقسیم کیا ہوا ہے اس طریقے سے کہ میرے پاس صرف دو گھنٹے بچتے ہیں آپ نے لیے تو یہ کسی خاص وجہ سے میں کہا ہوں چونکہ میں نے آپ کو بتایا میں نے اقوامِ عالم کی ترقی کا راز سمجھنے کی کوشش کی اور اپنے اباؤ اجداد کا جو ترقی کا سفر تھا اس کو سمجھنے کی کوشش کی پھر اپنے زوال کو دیکھا ان کے عروض کو دیکھا اور پھر یہ دیکھا کہ یہ قوموں کے درمیان یہ زمانے جو ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں یہ اونچ نیچ آتی رہتی ہے کبھی وہ ڈارک ایجز میں تھے اب ہم ڈارک ایجز میں ہیں تو ابھی بھی یقین اگر ہم پیدا کریں جو عالم اکبال نے شیر میں کہا تو ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ یقین پیدا کر رہا ہے غافل کہ مغلوب ایک گمان طور ہے یہ جو گمان ہوتے ہیں ہم ایک گمان لے ڈوبے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے نہیں یار یہ نہیں کر سکتا میری پروفائل ہیٹ نہیں ہو سکتی ایسے نہیں سوچنا آپ نے اگر آپ زندہ بیچ ہیں شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کے اندر تبانائی ہے آپ کے اندر پیشن ہے کوئی بندہ آپ کو شکست نہیں دے سکتا yes time zone different ہوتا ہے دوسروں کو آپ دیکھیں گے اور کہیں گے یار اس کو ایسے کیسے مل گیا تو اپنے نیچے بھی دیکھیں بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس وہ بھی نہیں ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں تو زندگی اس طریقے سے سکون سے بسر ہوتی ہے تو انگریز گرامر کے لیے ایک تو یہ لیول ہے آپ نے ایک بیسک سیٹ کا لی کہ اتنی گرامر آپ کو چاہیے وہ میں انشاءاللہ آپ کو سکھا ہوں گا اس کے بعد ہوتا ہے سکونڈنٹ کے لیے اکڈیمک پرپس کے لیے آپ کو کتنی چاہیے میٹر کے سکونڈنٹ کی different needs ہیں جو انٹرمیڈیئر کا سونڈنٹ ہے ہائر سیکنڈری لیول پر اس کی different needs ہیں جو گریجویشنگ والے سونڈنٹس ہیں بی اے بی ایسی والے بی سی ایس والے ان کی اپنی needs ہیں اسی طریقے سے جب آپ کسی کمیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں ان کی different needs ہیں اگر آپ نے باہر جوب کے لیے اپلائی کرنا ہے اے ایر 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 کے لیے کوئی توفل بغیرہ کا system ہے یا ای ای ٹی تو کوئی different needs ہیں اب آپ اگر تو pronunciation سیکھنا چاہتے ہیں I can start that playlist as well آپ کو UK کا ایکسنٹ چاہیے آپ کو US کا چاہیے I can make you understand the main difference کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن میں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے میری جو سونڈنٹس یہاں فیس بک میں وجود ہیں اور شاید وہ ان میں سے کوئی میرا شیر میرا چیتہ لیا وہ واش کر بھی رہا ہو انہیں پتہ میں نے اردو میں ہی انگریز پڑھائی اور بہت اچھے result آئے چونکہ ہم سارے اس وقت اس community میں اردو بولنے والے یا اردو سمجھنے والے ہیں تو میری عادت نہیں ہے کہ میں مو ٹڑا کر کے انگریزی بولوں جب تک ضرورت نہ پڑے کوئی اگر مجھے چھیڑ دے میری اس سراغ کو تو پھر میرے اندر سے بڑی کاٹشی قسم کے انگریزی نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو ہمیں پنجابی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہمیں پنجابی بول نہیں ہے اور جب ہم اردو ہماری قومی زبان ہے ہماری محبت ہے ہمارا عشق ہے اردو تو اگر ہم اس community میں بیٹھے ہیں اس طبقے کے ساتھ بیٹھے ہیں جہاں اردو کا بول والا ہے تو ہم کیوں نہ اردو میں بات کریں اور جب آپ نے سمجھنا ہے انگریزی کو تو آپ اس کو انگریزی میں نہیں سمجھا سکتے اس کے اوپر بڑی research ہو چکی ہے میں نے تیفل کی اندر یہ چیزیں ہیں جب میں نے تیفل کی ڈگری کی تھی teaching of english as oral language تو ہم نے وہاں پر psychological analysis پڑھا تھا اس کا esl کا وہ قرآنے دو رفت ختم ہو چکے ہیں اب آپ کو اتنی انگریزی چاہیے کہ آپ صرف اپنا بودہ بیان کر سکیں this is what communication is آپ کسی کو سمجھا سکو کسی کو سمجھ سکو that's it وہ زبردست انداز میں my name is fly and my arm my legs in the top and I'm Imran no آپ کو اتنا ٹیڑا گڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کا اصل لہجہ ہے اسی میں بات کریں اور اتنی ہی grammar آپ کو چاہیے پھر grammar میں آگے بارہ tenses ہیں ہم نے دھوپ میں بیٹھ کے ground کے اندر سیکھے تھے بارہ tenses مالی کو دوں کو پانی دیتا ہے ہمیشہ سچ بولو اس طرح کی sentences ہم نے سیکھے میں آپ کو وہ بھی سیکھا سکتا ہوں لیکن ہم دیکھیں گے سب سے پہلے آپ کی جو سکیڑ فیڈ ہے اس کے کی ورڈ آپ کو کتنے آنے چاہیے آپ نے اس کے جملے کیسے بنا دیا جملے کیسے بنایا جا سکتے ہیں جیسے چھوٹی سی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کیونکہ آج کے جو session ہے اس کے ادھر تھوڑا درد ہے اسی درد کے sentences ہم بناتے ہیں لیٹس اے کہ آپ یہاں پہ میں نے fill in the blanks چھوٹ دیا ٹھیک ہے grow fill in the blanks میں نے چھوٹ دیا یہ جملے بنانے گا طریقہ ہے اس طریقے سے میں اپنے students کو سکھا جاتا how do fill in the blanks grow ڈیش اب how do کا مقلب کیسے کیسے کرتے ہیں how do individuals یا how do countries یا how do graphic designers یا how do freelancers how do programmers how do web designers and developers تو یہاں پہ کیا ہو گیا کہ graphic designers کیسے کرتے ہیں اب کیا کیسے کرتے ہیں grow 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 کرتے ہیں نشور ماں پہتے ہیں grow rich یا poor یہاں پہ ہم نے یہ fill in the blanks کر دی یہاں پہ ہم نے کر دیا freelancers یہ لفظ ہم نے لکھ دیا تو اس پورے جملے کا مطلب یہ ہوا کہ freelancers کیسے امیر ہوتے ہیں یا کیسے غریب ہوتے ہیں how do nations survive اقوام جو ہیں وہ کس طریقے سے بغا کی مسافر بنتی ہیں قومیں کس طریقے سے ترقی کرتی ہیں اگر میں ڈو میں کہوں تو آپ فوراں sentence بنا لیں گے how do nations make progress اگر میں کہوں کہ بچے جو ہیں وہ کس طریقے سے پاس ہوتے ہیں تو how do students پاس students کیسے پاس ہوتے ہیں اگر میں کہوں کہ قومیں کیسے کرٹ ہوتی ہیں تو how do nations کرٹ تو اس طریقے سے جب آپ سٹرکچر سمجھ جائیں گے تو اس کے اندر آپ لفظ لگا دیں گے sentence کا جو سٹرکچر ہے وہ بیسک چیز ہے غریزی کے لئے اگر آپ کو sentence کا سٹرکچر آگیا جملے کی ساخت کی سمجھ آگئی تو کی ورڈ آپ میں کیا لگانے ہیں logger designing web designing web development SEO marketing تو key words آپ لگا دیں گے اور جملے کا سٹرکچر آپ کو سیکھنا ہے یہ اتنا آپ کیلئے ضروری ہے تو جب آپ جملے کا سٹرکچر سیکھ لیں گے تو آپ ایک well built proposal جو ہے وہ write کرنے کی position میں آ جائیں گے اسی دیکھے سے اور بہت سارے جملے ہیں آپ نے client کو address کرنا ہے آپ اس کو کیا کہیں گے can you please یہ لفظ فکے یار رکھنے یہ phrase ہے ہم نے وہاں پہ ڈسکس کیا تا phrase incomplete sentence ہے can you please برائے مربانی کیا آپ کر سکتے ہیں what what کیا کریں کیا کر سکتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ عدب کے دائرے میں رہ کے بات کرنی ہے professionalism کے دائرے میں رہ کے بات کرنی ہے can you please share with me اب آپ نے ایک اور phrase بھی لگ اب یہ دو phrase ہو گئے can you please share with me کیا آپ میرے ساتھ برائے مربانی شیئر کر سکتے ہیں بھئی کیا شیئر کر سکتے ہیں credentials کیونکہ آپ web developer ہیں آپ کو back and access چاہیے تو آپ کو اس keyword کا پتا ہونا چاہیے کیا credentials آپ نے کب use کرنے ہیں can you please share with me your idea آپ اپنا idea برسط شیئر کر سکتے ہیں can you please share with me server access یا server credentials یا can you please share with me your demo تو کوئی بھی اسی طریقے سے keywords آپ اس کے ساتھ share کر سکتے ہیں یا can you please share with me your cell phone number تو جملے آپ کے مکمل ہوتے جائیں گے چونکہ structure آپ نے سمجھ لیا اس کے اندر آپ نے simply keyword لگانا ہے that's it اتنی انگریس یہ ہے وہ آپ کو چاہیئے اور آپ کا جو application ہے جو آپ کی job کا proposal ہے وہ hit ہو جائے گا اس کے بعد ہوتی ہے creativity میں نے اس چیز سے ہمیشہ مند کیا ہے کہ آپ psychological انداز میں client کو deal کرتے ہیں آپ اس کی نفسیات کے ساتھ کھیلتے ہیں وہ بھی ایک انسان ہے ہمارے جیسا انسان ہے جیسے میں اگر job post کرتا ہوں تو میں ایک client بن جاتا ہوں تو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں میں بھی ایک انسان ہوں اور اسی قرآن عرض کا تو میرے اندر بھی بیج سے لے کے درختہ کی element موجود ہیں آپ بھی بیج سے درختہ کی element ہیں تو میرا اور آپ کا ایک رشتہ ہے اس قرآن عرض کا تو آپ تو جو چیزیں خود اچھی لگتی ہیں جو باتیں خود اچھی لگتی ہیں وہی client کو بھی اچھی لگتی ہیں تو آپ کو clarity دینی ہے آپ کو ambiguity اس کے اندر نہیں ہونی چاہیئے کسی قسم کا ابحام اس کے اندر نہیں ہونا چاہیئے تو پھر یہ جو آپ کا خویا ہوا سبق ہے یہ دوبارہ سے آپ کو یاد ہو جائے گا اور پھر لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا علام اقوال کا اس شیئر جو ہے اس سے ہم نے شروع کیا تھا اسی client کرتے ہیں چونکہ میں آپ ہو گیا ہوں کافی زیادہ خائر تھک گیا ہوں آپ مجھے کومنٹ میں بتائیں گے تو کچھ طریقے سے میں اپنی strategy بناؤں گا کہ next lecture ہمارے کس قسم کے کھونے چاہیں ایک چیز میں آپ کو بڑی گارنٹی کے ساتھ بتا سکتا ہوں اور can you see that spark in my eyes ساتھ میرے آنکھوں میں آپ کو چمل دیکھ سکتے ہیں you can ask me anything آپ مجھ سے کچھ بھی پوچھیں جس کی آپ کو ضرورت ہے مجھے جانچ لے کے لیے مجھے پرکھنے کے لیے کوئی سوال مات کریں مجھے زمانے میں بہت جانچ لیا ہے بہت پرکھ لیا ہے بڑا لادو نکالا ہے زمانے میں مرا نکالا ہے ابھی کی میں خود بھی جب زمانہ نہیں نکالتا اور میں خود کو اٹھا رہا ہوں کہ بیٹھ کو تو میں آپ نے خود ہی پی نکالنا شنگرہ دیکھوں تو you can ask me anything اس سے جب ہم آگے بڑھیں گے تو میں انشاءاللہ اللہ اردو جو قواعد ہیں ان کو اور انگریزی کے قواعد کو پیرلل لے کے چلوں گا تاکہ آپ کو دونوں زبانوں کا ڈفنس جو آپ وہ سمجھ میں آسکے کہ اردو اور انگریزی کس طریقے سے ایک دوسرے کے سامنے آکے ساتھ ساتھ چل سکتی ہے تو آئیں آپ آج کا یہ سیشن آکے لیے زبردست آہ ہوتا کچھ تو ہوا بھی سرد تھی کچھ تھا تیرا خیال بھی جل کو خشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا مدال بھی تو اسی طریقے سے فریلانسنگ کے حوالے سے بھی اس کے بعد ایک سیشن میں چھوٹا سا رکھوں گا کیونکہ بہت سارے سوال پوچھے جا رہے ہیں گروپس کے اندر سیشن کے اندر یہ جو میرے پر دلان ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ سر فریلانسنگ کے بارے میں بھی ہمیں ڈیٹیل میں بتائیں اپنے ایکسپیرینس اور ایکسپویجر کو مطابق سم ادھر ٹائم انشاءاللہ اس وقت جائے کہ بڑی سخت طلب ہو رہی ہے آپ سب لوگوں کو اندھا کریں خوش رکھیں کامیابیاں عطا فرمائیں امید کے ساتھ زندہ رہیں آپ ایک زندہ بیچ ہیں آپ کی اندر سے درخت نکلے گا وطن عزیز کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے انشاءاللہ یہ وطن ہمارے بزرگوں کی زندہ نشانی ہے اس کو ہم نے مرچانے نہیں دینا انشاءاللہ اور یہ درد میرا اور آپ کا سان جائے ہم نے واپس اسی مقام پر فائز ہونا ہے وہی مقام جہاں سے ہم ٹوٹ کے گرے تھے جہاں سے ہمیں گرا کیا گیا تھا ہمارے کرتوتوں کی پرداشت میں تو ہم نے اپنے اندر سے کچھ بری آداد کو کچھ جو ہماری بیڈ حیبٹس ہیں ہماری نفسیاتی کمزوریاں ان کو مائنس کرتے جانا ہے اور پلس کرنی ہے وہ دوانائی وہ روحانی دوانائی جس کے ساتھ افراد اور اقوام ترقی کے راستے کی مسافر بنتی ہیں اور اللہ کریم ان کو روشن منزل عطا کرنے ہیں بہت ساری دعائیں اسلام علیکم